شان رمضان رحمت کا ہے خزینہ رمضان کا مہینہ بکشش کا آب گینہ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے خلد برین کا زینہ رمضان کا مہینہ ذکر خدا سے ہر دم سانسیں محق رہی ہیں عشقوں کا ہے شبینہ رمضان کا مہینہ ماتھے سیاسیوں کے شرمندگی کا پل میں سب پہنچ دے پسینہ رمضان کا مہینہ اب تو خدا کے بندے یہ دعائیں مانگتے ہیں ہو کاش ہر مہینہ رمضان کا مہینہ سرور اتار دے گا سب زنگ یہ دلوں کے روشن کرے گا سینہ رمضان کا مہینہ الحمدللہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ ماہ مبارک عطا فرمایا کہ جس کا عشرہ رحمت بھی ہے جس کا عشرہ مغفرت بھی ہے اور جس کا عشرہ جہنم سے آزادی بھی ہے اس کا ایک ایک لمحہ اس کی ایک ایک ساتھ اللہ کی رحمتوں کی برسات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں اور اللہ نے ہمیں اس برسات سے مستفید ہونے کا اس سے فائدہ اٹھانے کا ایک بار پھر موقع مرحمت فرمایا ہے شان رمضان کی یہ خصوصی ٹرانس میشن نعمت افطار لاہور سٹوڈیوز سے اروائی کیو ٹی وی کے لاہور سٹوڈیوز سے آپ روزانہ اس وقت دیکھا کریں گے اور اس سیگمنٹ کا نام اس بار عظیم لوگوں کے اخلاق اس کا موضوع رکھا گیا ہے اور ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی انشاءاللہ اس وقت آپ کے ساتھ موجود اپنے مہمانوں کے ساتھ ہوں گے بہت اہم موضوع ہے اور اس موضوع کی افادیت اور اس موضوع کی ہماگیریت پہ انشاءاللہ پورا مہینہ ہم بات کریں گے کہ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں اور پھر آپ نے فرمایا کہ دو خسلتیں ایک مومن میں جمع نہیں ہو سکتی ایک بخل اور دوسری بد اخلاقی تو اس سے دور کرنا ہے اپنے آپ کو ہمارے مزاج میں ہماری طبیعت میں جو اخلاق سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں ان کو ہم نے کیسے پاکیزہ لوگوں کے اخلاق سے استفادہ کرتے ہوئے اس سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے اس لیے یہ سیگمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ بہت رہنمائی کا ایسا ہمیں زابطہ اور زاویہ فراہم کرے گا کہ انشاءاللہ جب ہم آخر تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزوں کی پوزیٹیوٹی ہمارے وجود میں ہمارے ذہن میں پیدا ہو چکی ہوگی مہمانوں سے آپ کا تعرف کرواتے ہیں بات انشاءاللہ آپ سے ہوتی رہے گی عظیم لوگوں کے اخلاق انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں ہم کسی نہ کسی ایک شخصیت پہ اور کسی نہ کسی ایک موضوع پہ انشاءاللہ بات کریں گے اور ان کے اخلاق کے حوالے سے جو بہترین چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی ہماری خوشبختی ہے کہ نعمت افطار کی اس سیگمنٹ میں اور عظیم لوگوں کے اخلاق کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہے وہ بہت ہی محتبر بہت ہی محترم اور بہت ہی قابل ذکر ہیں کہ ایر وائی کیو ٹی وی پہ آپ ہمیشہ ان کو سماعت کرتے ہیں جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب خطیب جامعہ مسجد دادہ دربار السلام علیکم وعلیکم السلام رمضان مبارک کی بہت بہت آپ کو بھی اور آپ کے ذریعے سے عالم اسلام کو اور عالم پاکستان کو بہت مبارک بہت شکریہ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے اور ایر وائی کیو ٹی وی کے مختلف پروگراموں میں آپ ان کو دیکھتے ہیں جانے پہچانے شخصیت ہیں جانا پہچانا چہرہ ہے اور اس سیگمنٹ میں بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آپ کو بھی بہت مبارک رمضان المبارک بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور ہمیشہ رمضان المبارک میں قادری صاحب آستانہ علیہ سہوچک شریف بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف فرما اور بہت مبارک آپ کو بھی جنابِ الہاج اختر حسین قریشی صاحب کا نام کسی تعرف کا موتاج نہیں اور پچھلے دنوں ان کو لائف ٹائم ایچیومنٹ ایوارڈ بھی قومی عدبی نات پونفرنس میں دیا گیا اس کی بھی مبارک بات ہمزان شریف کی بھی مبارک بات اور آپ پہلے روزے پہ تشریف فرما ہوئے یقینا آپ کی آواز اور آپ کا انداز جو ہمارے سننے والے اس کا انتظار کرتے ہیں تو پہلے روزے پہ بسم اللہ کلام عطا فرما دیجئے کہیں بکشش کی گٹا ہے یہ دل کا نگر ہے یہ دل کا نگر ہے ایک مدنے کی فضا ہے ایک مدنے کی فضا ہے یہ دل کا نگر ہے اس کے لئے سنسوں میں مہکتی ہیں منا جات کی کلیاں سنسوں میں مہکتی ہے منا جات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے عرم کرم دھم آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے تیرے نام لکھا ہے تیرے نام لکھا ہے تیرے نام لکھا ہے کو بھرنے نہیں دیتا تیرہ پشے سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرے نام لکھا ہے جو بججب بے زر کو ابو زر بے زر کو ابو زر تیری بخشش نکیہ ہے الہم کرم جن سبحان اللہ سبحان اللہ اے گمبد خضراء کے مکین میری مدد کر اے گمبد خضراء کے مکین میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے بخشش تیرے عبرو کی طرف دیکھ رہی ہے بخشش تیرے عبرو کی طرف دیکھ رہی ہے موسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے کیا کہنے جناب وقتکرسی صاحب سبحان اللہ مفتی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آج انٹرڈکشن ہوگا ہمارا پورا مہینہ جو ہم گفتگو کریں گے اس پر بنیادی طور پر ہمیں تو پہلے یہ جاننا اور سمجھنا ہے کہ اخلاق سے مراد کیا ہے امومی طور پر ہمارے ہاں جو گفتگو ہوتی ہے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے اسی کو ہی اخلاق سمجھا جاتا ہے یا اسی کو ہی بدخل کی سمجھا جاتا ہے تو اس کا دائرہ کار کیا ہے اور اخلاق اور عادت ثانیہ ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے تھوڑا سا اس پر مہربانی فرمائے اور شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس خوبصورت ترانسمیشن کی ابتدائی اور پہلی گفتگو کی سعادت پانے پر رمضان شریف کی آمد اور اس کے نصیب ہونے پر ہم سب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں رب اغفر ورحم وانت خیر الرحیمین کی دعا کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں بہت ہی خوبصورت انوان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ای آر وائی کیو ٹی وی کی خصوصیت ہے کہ وہ ایسے مواقع پر ہماری جو کنٹیکٹ کی ٹیم ہے وہ ایسے موضوع کا انتخاب کرتی ہے جو یقیناً معاشرے اور افراد کی اصلاح اور اس کی بہتری میں بہت بنیادی اس کا کردار ہوتا ہے ان میں سر فیرستی یہ اخلاق حسن اخلاق ہیں تو جیسے آپ نے فرمایا ہم سب سے پہلے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ خلق اور خلق یہ دونوں ہم معنی ہیں ٹھیک لیکن جو خلق ہے اس کو جو ظاہری انسان کا جسم ہے صحیح اس کے حسن و جمال کے ساتھ اور اس کی بہتری کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اور جب ہم خلق کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد باطنی اصاف ہوتے ہیں ٹھیک اور انسان کا رویہ اس کے جو دیگر باطنی اصاف ہیں جو باطنی اصاف انسان کے تمام جوارح اور آزا سے ظاہر ہوتے ہیں ٹھیک صرف زبان سے نہیں اس کے تمام جوارح سے جو ظاہر ہوتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں ان دونوں لفظوں کا استعمال بہت خوبصورت کیا ہے کہ تیری خلق کو حق نے جمیل کیا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا دونوں کو فرق ظاہر کیا ہے اب جب یہ عام عادت ہوگی تو اب اس کی جو ابتدائیہ اور سابقہ ہے وہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی کہ جب وہ عادات اور اطوار اچھی ہوں گی تو وہ حسن اخلاق کہلائے گا اور اگر وہ عادات اور اطوار اچھی نہیں ہوں گی تو وہ بد اخلاقی کہلائے گی ٹھیک تو اس کا اطلاق دونوں پر ہے لیکن صفت دونوں کی موصوف دونوں کا الگ الگ ہو جائے گا کہ وہ اچھے ہیں تو حسن اخلاق ہے اور اگر وہ برے ہیں تو وہ بد اخلاق ہے صحیح یہ دون جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ حسن اخلاق سے کیا مراد ہے تو بنیادی طور پر انسان کی جو طبیعت اور مزاج ہے اس سے دو طرح کے آمال ظاہر ہوتے ہیں ٹھیک ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو انسان تکلفاً کرتا ہے عادتاً نہیں کرتا تکلفاً کرتا ہے اور اس کے لیے وہ پورا اس کو اپنا ذہن سوچ احوال معاملات اس کو پورا پریپیر کرنے پڑتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ کوئی ایکٹ کرتا ہے کوئی عمل کرتا ہے ارادتاً کرتا ہے تکلفاً کرتا ہے تو یاد رہے تکلفاً کیے جانے والے عامال کبھی بھی حسن اخلاق نہیں کہلائیں گے حسن اخلاق سے مراد وہ پختہ عادت ہے وہ پختہ عادت ہے آپ کہلیں کہ انسان کی فطرت اور نیچر جس کام کی عادی ہو جائے معمول بن جائے کہ وہ بے توجہی میں اور بغیر کسی تکلف کے بھی اس سے وہی ظاہر ہو جائے وہ جو چیز ظاہر ہوگی وہ حسن اخلاق کہلائے گا اب اس کیفیت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس سے اچھائی ظاہر ہوئی ہے یا برائی ظاہر ہوئی ہے اس سے اچھی چیز کا ظہور ہوا ہے یا بری چیز کا ظہور ہوا ہے اب اگر وہ پختہ عادت جو اس کی عادت سانیہ کے طور پر پہ پہچانی جاتی ہے جیسے آپ نے فرمایا ہے تب وہ حسن اخلاق کھیلائے گا یہی وجہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں یار یہ ڈوئل فیسہ اس کا مختلف چیرے ہیں وہ کیوں ہے کہ جب تکلف ہن کسی محول میں آئے تو رویہ بات چیت معاملات کچھ اور ہوتے ہیں اور جب بے تکلف ہو جائے تو اور ہو جاتے ہیں اس فرق کی وجہ یہی ہے تو جو بلا تکلف ظاہر ہوگا پختہ ہو جائے گا اس کی طبیعت کی مزاج کی عادت بن جائے گا وہ حسن اخلاق کھیلائے گا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کاری صاحب سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے اب یہ بریک کی طرف بڑھنا ہے عمومی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں اچھے اخلاق کی تو اس میں جو سب سے بہترین نمونے یا نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے کائنات کے سامنے اللہ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں اور ان کے اخلاق کے حوالے سے قرآن کریم ہمیں بتاتا بھی ہے اور ان نفس قدسیہ کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ سے رہنمائی کرتے ہیں کہ وہاں سے آغاز کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھیں گے ناظرین اکرام گفتگو بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی اپنے آغاز سے ہی کہ آپ کو اچھے اخلاق اگر آپ کی عادتاً آپ سے سرزد نہیں ہوں گے تو وہ اخلاق نہیں ہوں گے تکلف سے دور ہوں تو تب اچھے اخلاق جو ہے وہ مانے جائیں گے اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ناظرین خوش حامدیت کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ نعمت افطار ایئر وائی کیو ٹی وی کے لہوز سٹوڈیو سے اور عظیم لوگوں کے اخلاق ہمارا اس بار موضوع ہے بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کاریونس صاحب کی خدمت میں میں نے سوال ارز کر دیا تھا کہ جب مثال اللہ کریم قرآن کریم میں دیتا ہے اخلاق کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ انبیاء کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے اخلاق کریمانہ کا ذکر قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کچھ اس حوالے سے ارشاد فرما محترم ڈاکٹر سروسل نقشبند ساتھ بہت شکریہ ہے ماشاءاللہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں جہاں پہ آپ خوبصورت ہیں اور آپ کا سیٹ بھی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ تو اس پر بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں پورا پینل ہی خوبصورت ہوتا ہے ماشاءاللہ اور حاجم دروح صاحب کی محبتیں جو دین کے ساتھ ہیں وہ چمکتی و نظر آ رہی ہیں اللہ پاک ان کی خدماتیں دینیاں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ حضور قبل مفتی صاحب سے ہمیشہ جب آغاز فرماتے ہیں تو بہت سی رہنمائی ملتی ہے علم و حکمت کے جو دروازے ہیں وہ کھلتے ہیں قبل مفتی صاحب کی گفتگو سے الحمدللہ اخلاق کے حوالے سے جو آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی ہے اور بات یہ ہے کہ ایک ہوتا قبلہ ڈاک صاحب کے فطری چیز ہوتی ہے اور ایک قسبی چیز ہوتی ہے اور بساوقات بندہ اخلاق حسنا کو قسب بھی کرتا ہے اور قسب کر کے اپنی عادت کے اندر اس کو داخل کرتا ہے لیکن انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ قسب نہیں وہ رب کائنات نے ان کی جبلت کے اندر اخلاق حسنا رہا ہے فطرت کے اندر موجود ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم مثال کیوں لیتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی قرآن پاک کا اصول ہے فرمایا کہ آپ جو بھی رحنمائی لینے چاہتے ہیں اپنی زندگی کے کسی شعبہ کے اندر تو فرمایا اس کی رحنمائی آپ کو ذات مصطفیٰ سے ملے گی سبحان اللہ اور ہر امت اپنی نبی سے رحنمائی لیتے ہیں ہر امت اپنی نبی سے رحنمائی حاصل کرے گی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ہم اخلاق حسنا کو دیکھتے ہیں اخلاق حمیدہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن کی یہ روشن آید نظر آتی ہے رب کائنات نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِنْ عَزِيمِ تو رب کائنات نے سرکار دو عالم کے اخلاق حسنا کا ذکر کرتے ہو فرمایا کہ آپ خلق عظیم پر ہیں یعنی اخلاق حسنا بھی آپ کے قدموں کے نقوش پاسے نکلتے نظر آتے ہیں پھر آپ دیکھیں رب کائنات نے سرکار دو عالم کو جو یہ اخلاق حسنا کا جو پیکر بنایا ہے قرآن پاکی ایک آیت ہے نا وَلَوْكُنْ تَفَزَّنَ غَلِضَ الْقَلْبِ لَنْفَدُّ مِنْ حَوْلِكَ فرمایا حبیب اگر آپ سخت خوہ ہوتے تو دخوہ ہوتے سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے قریب نہ آتے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنا ہی تو تھا جس نے بیگانوں کو اپنا کر دیا آپ دیکھیں اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ طائف کے اندر کیا ہوتا ہے جناب پتھر مارے جاتے ہیں لہو لوہن کیے جاتا ہے اور آپ کا جس میں نور جو ہے جس میں انور جو ہے وہ جناب خون سے لطپت نظر آ رہا ہے اور نالین پاک تا خون پہنچ گیا اور جبریل امین آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کے لئے دعائے ضرر تو کریں قربان جاؤں کریم آقا کے جو ہاتھ اٹھتے ہیں تو اب جبریل امین منتظر ہیں ابھی دعائے ضرر ہوگی اور ابھی یہ تباہ و برباد ہو جائیں لیکن کریم آقا ہے کہ جو لب نوری ہلے تو کیا الفاظ نکلے اے پیارے مولا اے خالق کائنات اے اللہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں ان کو میرا انٹرڈیکشن نہیں ہے تو ان کو ہدایت کا نور عطا فرما دے اور قبل ایڈاک سب آپ کی جائزت سے صرف آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاق حسنہ دیکھیں وہ بوڑی اممہ وہ جو جناب جو مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی اور اس نے اپنا سارا کو سمیٹا اور گھٹھلی بنائی اور جناب جانے لگی تو وہاں سے گزر ہوا امام الانبیاء کا سرکار دو عالم نے دیکھا کہ اس کا وزن زیادہ ہے اور کہا بیٹا مجھے اٹھا دو اس کا لاغر جسم دیکھا اور وزن دیکھا تو سرکار نے فرمایا ماں تو نہیں اٹھا سکتی میں محمد ہی اٹھا لیتا ہوں سرکار نے اپنا نام نہیں بتایا اٹھا لیا اور راستے میں منزل تک چھوڑنے گئے تو راستے میں پوچھا ماں کیوں جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے وہ کہنے لگی میں لا تو عزا کے ماننی والی ہوں اور ساری زندگی اپنے ابو اجداد کے دین پہ رہی تو آج مجھے پتا چلا ہے کہ ایک نبی آئے ہیں جو جادوگر ہے ماں ظل وہ جس پہ نظر ڈالتے ہیں وہ انہی کا ہو جاتا ہے تو میں تو اس سے بچ کے نکلی ہوں تو سرکار دو عالم نے اپنا تعارف کروایا تو وہ جادوگر جس سے تو سمجھتی ہے میں ہی وہ محمد ہوں تو کہاں اگر تو وہ جادوگر ہے تو تیرا جادو میرے اوپر چل گیا ہے تو وہیں کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ اکبر پیر صاحب یہیں سے ہم بات آگے بڑھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ان کا جن لوگوں سے واسطہ پڑھا اخلاق کی اعتبار سے وہ معاشرہ پورے کے پورا جس طرح سے انہوں نے بہیو کیا اور پھر دیگر انبیاء اکرام کبھی ہم دیکھیں تو ان کو بھی بہت ساری معاشرے کے لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سارے مسائل اور مسائب کا سامنا کرنا پڑا ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے تو انبیاء اکرام کا جو واسطہ ان لوگوں کے ساتھ پڑا اور پھر انہوں نے کس طرح سے ان کے ساتھ بہیو کیا کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کیا اور اس کے حوالے سے قرآن کریم میں بھی رہنمائی سیرت میں بھی ملتی ہے ارشاد فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم مولیہ صلی اللہ وسلم داری من آباد اللہ حبیبی کا خیر الخلق کل حبیبی بہت شکریہ قیمان ڈاور صاحب دیکھیں لوگوں نے جب اخلاق کو سیکھا تو اقتصاب کیا اور انبیاء کو جب اخلاق ملا تو ان کی خلقت میں شامل کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور نبوت کا چوبیسوں حصہ اخلاق ہے اور ایک روایت میں ہے پچیسوں حصہ اخلاق ہے عبادات ریاضات یہ سب چیزیں اپنے مقامات پر ہیں لیکن ان کے اندر نو حصے اخلاقیات کے ہیں کیا بات نرم دلی رواداری اخلاق محبت قبلہ مفتی صاحب نے کاری صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ چونکہ انبیاء کرام کو یہ اخلاق جو دیئے ان کو ان کی جبلت میں شامل تھے ان کی عادت میں بھی شامل تھے اور ان کو اس پر تصنع نہیں کرنا پڑتا تھا کہ ان کو اس پر بناوٹ کرنی پڑے جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں کہ قالب اور کہتا ہے قالب اور کہتا ہے جو اللہ کے نبی ہیں جو انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں ان کو اللہ رب العزت نے کائنات کے لیے نمونہ بنا کر اب تمام انبیاء اکرام علیہ السلام یہ فرماتے نظر آتے ہیں تاریخ یہ بتاتی ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم اخلاق لوگوں کو سکھانے کے لیے آئے ہیں اخلاق کی تربیت کرنے کے لیے آئے ہیں اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اخلاق سکھانے اور اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے کیا بات سبحان اللہ اب حضور تکمیل کرنے کے لیے آئے ہیں تمام انبیاء سابقین کے ساتھ لوگوں نے جو معاملات کیے ان کو تکالیف دیں عذیتیں پوچائیں اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ان کی خیرخواہی ان کے ساتھ اخلاق ان کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کیا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جس طرح تمام کمالات میں تمام فضائل میں تمام شرف میں تمام انبیاء سے افضل وعالیہ ہیں اسی طرح حضور کا اخلاق عالیہ بھی تمام انبیاء سے افضل وعالیہ ہیں اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ تکالیف بھی سب سے زیادہ پائی اور اتنی تکالیف ہیں کہ دن بھی تکالیف ہے رات بھی تکالیف ہیں اور دائیں نکلتے ہیں پھر بائیں گلے میں ڈالا اور گسیٹا یہاں تک حضور کی جو گردن مبارک ہے یہ سرخ ہو گئی اور اس نے کہا کہ یہ میرے دو اونٹ ہیں ان کو غلے سے بھر دے تمہارے پاس جو مال ہے وہ حق کا مال ہے اور حضور علیہ صلی اللہ سلام کا گلہ بھی دبایا کہ حضور کا چیرہ انور بھی سرخ ہوا حضور علیہ صلی اللہ نے فرمایا یہ مال تو صلی اللہ کا ہے لیکن جو تُو نے مجھے عذیت دی ہے اس پر تو میرا حق ہے یہ جو تکلیف مجھے پوچائی ہے اس پر تو میرا حق ہے اب وہ خموش ہوا حضور علیہ صلی اللہ علیہ مسکرانہ شروع کر دیا یعنی اس کا رویہ کیا ہے کہ وہ تکلیف دے رہا ہے اور غلہ بھی مانگ رہا ہے کریم آقا حضور سید علیہ صلی اللہ علیہ 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 تکلیف برداشت کرنے کے بعد حضور مسکر رہے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں کہ اس کے دونوں اونٹوں کو ایک کو جوہ سے برد ایک کو خجور سے برد یعنی یہ اخلاق علیہ کے وہ منازل ہیں وہ معاملات ہیں کہ اللہ رب رب لزت نے حضور علیہ صلی علیہ علیہ اگر ہم بغور دیکھیں تو وہ تمام اخلاق ہی اخلاق نظر آتے ہیں اور نبی پاک علیہ صلی علیہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عظیم نہیں ہے اور حضور کے بعد دیگر انبیاء صابقین جو بدرے ہیں ان سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق علیہ بھی تمام کائنات سے افضل والا ہیں کیا بات سبحان اللہ مفتی صاحب ایک سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب مثال دی اچھے اخلاق کی اعلا اخلاق کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کے حوالے سے بھی ذکر اسی طرح سے جیسے ابھی آئے مبارکہ بھی پڑھی کاری صاحب نے انبیاء کو سر فہرست انسانوں میں اچھے اخلاق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر رکھا اس کی کیا وجہ جی بہت بنیادی سوال ہے اور بنیادی طور پر جو غیر انبیاء ہیں وہ اپنی ہر عادت و عطوار اور زندگی کے کرینوں اور سلیکوں کو سیکھنے میں موتاج ہیں انبیاء علیہ صلی اللہ وآلہ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ بات ہو رہی ہے وہ بنیادی طور پر مخلوق اور خالق کے درمیان میں ایک واسطے کا ذریعہ ادا کرتے ہیں انبیاء علیہ صلی اللہ وآلہ اپنے باطنی روحانی قلبی اوصحاف میں اس قدر اجلے اور اس قدر مزکہ اور مصفہ ہوتے ہیں کہ وہ نورانیت سے متصف ہوتے ہیں سبحان اللہ اپنی اس وصف نورانیت کی وجہ سے ان کا وہ خاص تعلق اپنے رب سے بنتا ہے جو ذریعہ اور سبب ہوتا ہے اللہ رب العزت کی رضا اور منشا کو سمجھ نے کا بذریعہ وحی پھر اب اس کے بعد انبیاء علیہ صلی اللہ کا دوسرا پہلو بشریت کا ہوتا ہے بشریت کا پہلو چونکہ بشریت کے لیے وہ رہنما ہوتے ہیں اس لیے اللہ رب العزت سے اپنی صفت نورانیت کے سبب جو وہ حاصل کرتے ہیں جو غیر نبی کے لیے حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا اسے وہ رب سے برائے راست حاصل کرتے ہیں پھر اللہ رب العزت اس کی تفہیم اس کی تشریح خود اپنے انبیاء کو وضیعت فرماتا ہے پھر اس کے نتیجے میں اس کی تعبیر عملی جو ہے وہ بشریت والی وصف کے ساتھ وہ انسانیت اور بشریت کے لیے وہ انبیاء ظاہر کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان نے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اب یہ جو چیز ہے وہ غیر انبیاء کے لیے ممکن ہی نہیں ہے جو غیر انبیاء ہیں وہ محتاج ہیں بنیادی طور پر تو اللہ رب العزت کے ہیں اللہ رب العزت اپنی علوہ شان اور علوہ مرتبت کی وجہ سے براہ راست غیر انبیاء سے اس کا وہ تعلق اور وہ لنک نہیں ہو سکتا جو اللہ رب العزت جو باقی انسان ہیں بشریت ہے انہیں ان اخلاق کے سیکھنے کے لیے زندگی کے آداب کے سیکھنے کے لیے عبادت اور ریاضت کے اتوار کو سیکھنے کے لیے اللہ رب العزت اپنی رضا کے حصول کے لیے اپنی رضا کو حاصل کرنے کے ان طریقوں کو سیکھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ تو امام الانبیاء ہیں آپ تو سید الانبیاء ہیں آپ امام الاولین والآخرین ہیں اور حضور علیہ السلام کا وصف تو یہ ہے کہ باقی انبیاء کو نبوت بھی حضور علیہ السلام کے سبب اور ان کے فیضان سے ہے اس وجہ سے جب یہ بات ہوگی تو انبیاء کے موتاج ہوں گے آج ہوگی نبی انبیاء کی اور پھر وہ فیض پائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ سے اور حضور علیہ السلام براہ راست فیض پاتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات وارکات کے ساتھ ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے واصل یہ جو وصف ہے یہ جو شان ہے یہ خصوصیت ہے نبی پاک علیہ السلام کی دیگر انبیاء بلکل ٹھیک بہت شکریہ کبلا مفتی صاحب بریک کا وقت آن پہنچا ہے اور سوال جب ہم یہ گفتگو چونکہ آج خاص طور پہ ہم انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ان کا ذکر قرآن قریب میں جس طرح سے آیا ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے آگے جو موضوعات ہوں گے اس پہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ظاہر ہیں جن کا تعلق ہماری ذاتی زندگی سے ہوگا ان باتوں کا تعلق بھی ہے عمومی طور پر ہمارے یہ رویہ پائے جاتا ہے کہ برائی کا جواب برائی کے ساتھ دیا جاتا ہے لیکن انبیاء کے ہاں اس کا بلکل الگ ہمیں زاویہ نظر آتا ہے اور اس پہ بات کرتے ہیں وہ کیسے ہے کیوں ہے اور کس طرح ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ کے خیتر جی یونس قادری صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا عام لوگوں کا کاری صاحب طریقہ یہی ہوتا ہے اور ہمیشہ سے یہی رہا کہ برائی کا جواب برائی سے دیا جاتا ہے آج بھی یہی ہوتا ہے کہ بدخلاقی کا جواب بدخلاقی سے دیا جاتا ہے لیکن انبیاء کرام کے اہم دیکھتے ہیں کہ بلکل اس کے بارکس نظر آتا ہے معاملہ کچھ اشارت فرمائے دکھ صاحب یہ قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے سورہ فرسیلات کے اندر آیت نمر چونتیس میں فرمایا رب کائنات نے فرمایا کہ جو برائی کا جواب ہے وہ اچھائی سے دو فرمایا ہوگا فرمایا کہ دعوت دو تو حکمت کے ساتھ دو تو بات یہ ہے کہ جب بندہ آگے سے اس انداز میں بات کر رہا ہے کہ جو انداز انسان اس کو برداشت بھی نہیں کر رہا اس کو اچھا بھی نہیں لگ رہ اس کی طبیعت کے موافق بھی نہیں ہے لیکن اگر بندہ اس کے جواب میں اگر احسن طریقے سے اس کو جواب دیتا ہے تو اس کے اندر برکت آ جاتی ہے اس کے میں مسئلہ آپ کے سامنے یوں رکھتا ہوں کریم آقا علیہ السلام جلوہ فرما تھے اور تاجدار صداقر رضی اللہ عنہ ان کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آیا اور آکے انہیں برا کیا کہ میں ایسا نہیں ہوں یہ عیب میرے اندر موجود نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ تو ایسا ہے کہا یہ عیب میرے اندر موجود نہیں ہے سرکار دعالم یہ منظر سارہ دیکھ رہے تھے کریم آقا علیہ السلام پہلے دیکھتے رہے مسکراتے رہے اور جب تاجدار صداقر نے جواب دینا شروع کیا تو کریم آقا ہجرے میں تشریع لے گئے نماز کا ٹائم ہوا کریم آقا نے نماز ادا کی پیچھے نماز پڑی عرض کی یا رسول اللہ جب تک وہ مجھے برا کہتا رہا اور آپ مسکراتے رہے اور جب میں نے اس کو جواب دیا کہ یہ اب میرے اندر نہیں ہے تو آپ اٹھ کے چلے گئے تو جب فرشتے چلے گئے تو میں بھی چلا گیا تو بات یہ ہے کہ برائی کا بدلہ جب اچھائی سے کرتا ہے جواب دیتا ہے تو پھر رب کائنات اس کی وجہ سے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے اور کریم آقا کی ساری زندگی دیکھ لیں فتح مکہ دیکھ لیں آپ کے سامنے فتح مکہ کا پورا واقعہ تھا آپ کے سامنے ہزاروں واقعات ہیں اور پھر واقعات مجھے بہت زیادہ آتے ہیں تو سارے واقعات میں اشارہ کرتا ہوں کہ کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا نہ ہوا اور میرے کریم آقا علیہ السلام اللہ تصریب علیکم اليوم کا اعلان فرمایا فرمایا یہ نہ کہ آج بدلے کا دن ہے یہ کہو آج سرکار دو عالم کی رحمت کا دن کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا پیس صاحب گفتو جب ہم انبیئے کرام کے حوالے سے اور ان کے اخلاق کریمانہ کے حوالے سے خاص طور پر کر رہے ہیں تو ویسے تو تمام انبیئے کرام اخلاق حسنہ اور اخلاق کریمانہ کے ساتھ بھیجے گئے لیکن کچھ اخلاق کو خاص طور پر ان کے مزاج کے حوالے سے قرآن کریم ذکر کرتا ہے ان کا ایک تو حوالہ دیتے ہوئے مزید اس کو آگے بڑھائیں جس میں نرم دلی ہے جس میں شکر ہے جس میں مصیبتوں پر صبر ہے جس میں بد اخلاقی کرنے والوں کے حوالے سے امانت داری ہے سچائی ہے بہت ساری اخلاق جنہیں اللہ رب العزت نے حضور علیہ صلی اللہ کے بارے میں فرمایا لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَانِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُومِنِي رَوْفْرَحِيمِ یعنی یہ وہ اصاف حضور علیہ صلی اللہ کے بارگاہ ناز میں ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں آپ کے دکھ آپ ان کے سنتے ہیں تو حضور علیہ صلی اللہ فرماتے ہیں ان کے دکھ مجھے گائل کر دیتے ہیں یعنی ان کے دکھ مجھے تکلیف دیتے ہیں اور میں ان کے ساتھ خندہ پیشانی اچھا یہ بھی بات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف یہ ہے کہ ہم مسکرا کر صرف ملے لیکن حضور علیہ صلی اللہ کے جو اخلاق علیہ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو شخص آپ کی خدمت میں آتا ہے حضور علیہ صلی اللہ اس کے دکھ سے دکھی ہوتے ہیں اللہ اکبر یعنی حضور علیہ صلی اللہ اس کا دکھ کسن کر یہ نہیں کہ اس کو تھبکی دیتے ہیں یا تسلی دے دیتے ہیں شفی دے دیتے ہیں حضور علیہ صلی اللہ اسلام خود اس پہ پریشان ہوتے ہیں اور پھر اس کے لیے دعا رحمت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء میں یہ اصاف رکھے اللہ اکبر کہ جتنی امتیں جو ہیں اپنے نبیوں کے پاس آتی ہیں نبی ان کے لیے رول مادل ہیں نبی ان کے لیے جو اسوہ حسنہ نبی کا جو ہے وہ کامل نمونہ ہے آج کے دور میں ہم یہ کہتے ہیں کس کو رول مادل بنائیں کس کو فالو کریں تو نبی کو تو بیجائی اس لیے گیا ہے کہ ان کو فالو کیا جائے ان کو اپنا رول مادل بنایا جائے تو پھر ان میں وہ تمام اصاف بھی اللہ رب العزت نے شامل فرما دیئے کہ جو ایک رول مادل ہستی میں ہونے چاہیے جو ایسی ہستی میں ہوں جس کو لوگ فالو کریں اور اس کے مطابق کہ اپنی زندگیوں کو گزاریں اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء سے بڑھ کر اخلاق عالیہ بھی عطا فرمائے اور پھر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ دیکھیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان پر کیا دعائیں ہیں امت کی رحمت کے لیے امت کی بخشش کے لیے امت کی مغفرت کے لیے اور یہ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سارسار رات گڑ گڑانا صحیح مسلح پہ جلوہ گر رہنا کیوں تھا اس لیے کہ حضور کے اخلاق عالیہ میں یہ بات شامل تھی کہ اپنے آپ کو تکلیف دینا اخلاق میں یہ بھی بات ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف دے لینا اور دوسرے کو راحت پچانا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خندہ پشانی کے ساتھ مسکرا کر ہم بس گلے ملے ہیں تو یہ اخلاق کیا لیا ہے اخلاق یہ ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف پچا لینا دوسرے کو فرد پچانا دوسرے کے خوشی کا سبب بننا اور حضور علیہ السلام اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام میں یہ بات شامل رہی کہ اپنے آپ کو دکھ پچاتے رہے اپنے آپ کو تکلیف میں رکھا لیکن لوگوں کو راحت پچاتے رہے لوگوں کی اسائشات کے لیے لوگوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے ان کی دعائیں بھی جاری رہیں ان کے افعال بھی جاری رہیں کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب قبلہ کنکلول کیجئے گا گفتگو کو اور پیغام کے ساتھ مختصرا بس جتنا وقت ہے اس کے اندر سمیٹے ہیں جی جی میں بالکل ہمیشہ اس کا خیال لگتا ہوں اور باقیوں کو بھی اس کی دعوت دیتا رہتا ہوں جب ہم اخلاق حسنہ کی بات کریں گے نا جی جی تو ہمیں بنیادی طور پر جو اس کے خلاف چیزیں طبیعت میں ظاہر ہوئے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے جو خود احتسابی کا عمل ہے وہ بہت ضروری ہے چھیک یہ انسانی فطرت میں ہے کہ وہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کی طبیعت اور مزاج چینج ہوتا ہے سائنٹیفکلی میڈیکلی بارہ سے سولہ منٹ کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی بھی انسان کی کسی کیفیت کے اندر رہتا ہے ٹھیک خوشی غمی دکھ رنج غصہ کوئی بھی چیز صحیح تو وہ جو بارہ سے سولہ منٹ ہیں وہ جس نے کامیابی کے ساتھ گزار لیے ہیں اس کے لیے آگے بڑھنا کیا کہنے اخلاق اچھا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیلوی صاحب جناب قاری محمد یونس قادری صاحب جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب اور جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب آپ سے ابھی ہم کلام سنتے ہیں ناظرین اکرام پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی عظیم لوگوں کے اخلاق بہت اہم موضوع ہے آج اس کے حوالے سے ہم نے ابتدائی گفتگو کی ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت سارے پہلوں پر بہت ساری جہاد پر بہت قیمتی باتیں انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں ہوگی ان اشار کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرنی ہے کہ دعا کو ہاتھ اٹھاتا ہوں پھر یقین کے ساتھ دعا کو ہاتھ اٹھاتا ہوں پھر یقین کے ساتھ درود پڑھتا ہوں ایا کنستائین کے ساتھ درود پڑھتا ہوں ایا کنستائین کے ساتھ نبی کا نام لبوں سے ادا ہوا تو لگا کتر ہوئی ہو زبان جیسے انگبین کے ساتھ کتر ہوئی ہو زبان جیسے انگبین کے ساتھ کبھی بٹھاؤ محبت سے ان کو پاس اپنے میرے رسول کو نسبت ہے مفلسین کے ساتھ میرے رسول کو نسبت ہے مفلسین کے ساتھ نہ جس کے گھر میں تھی آسائشیں زمانے کی جوازے کونوں مکاں ہے اسی مکین کے ساتھ جوازے کونوں مکاں ہے اسی مکین کے ساتھ مجھے یقین ہے چمکے گی حشر میں سرور مجھے یقین ہے چمکے گی حشر میں سرور کہ خاکے تیبہ لگی ہے میری جبین کے ساتھ کہ خاکے تیبہ لگی ہے میری جبین کے ساتھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے ای آر وائی کیو ٹی وی سٹوڈیوز کے لہور سٹوڈیوز سے انشاءاللہ یہ سیگمنٹ ختم ہونے کے بعد کراچی سے آپ کو جوائن کریں گے ہمارے بیزبان اور نات شامل کرتے ہیں جناب اختر حسین کراچی صاحب خوابی میں روخے پر نور دکھاتے جاتے تیرگی میں رحم قدر کی میٹھاتے جاتے اُس خونک شہر کو جاتی ہوئی اے نرم ہوا ساتھ لے جا میرے جذبہ جات بھی جاتے 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 خار کو چشم اے الوار بنانے والے دلے دلے بھی رہاں کو بھی گلزاد بناتے جاتے جاتے کانچ تیبا میں سکونت کا شرف مل جاتا کانچ تیبا میں سکونت کا چرف مل جاتا دیکھتے رو جائے سرکار کو آتے جاتے خوابی میں ہے ہے شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان ہے مومینوں کے دل کا اجالا شانِ رمضان